شینے حضور سید آگا بیدار بخت گلانی آپ کے سامنے اپنے خوبصورت خیال کا اظہار فرمائیں جے اور یہ بھی میں نے آپ کو بار بار عرض کیا ہے اسی طرح حضور قبلہ فیر سید آگا بیدار بخت گلانی رحمت اللہ علیہ آپ کو بے بار آن کئی محفلوں میں عرض کرتا تھا کہ حضور آپ یہ پڑھیں یہ کلام پڑھیں یہ بات کریں حتیٰ کہ مرکزی عرص کے لیے بھی تو بڑے مہربان تھے وہ مہنہ چیز کی اس بات کو رد نہ کرتے تھے چونکہ آپ بھی اس شہزادے کے شہزادے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ چند جو جملے پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جانشی نے قبلہ پیر سید آگا بیدار بخت گلانی نے کیا رنگ دکھایا ہے تو ابھی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسخالت نعرہِ رسخالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستان آلیہ بیغام شریف فیضِ بیغام فیضِ بیغام حق بابو جی حق بابو جی تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر دونوں ہاتھ بلانٹ کر کے ذرا تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 بھائی ہاں کدہ کرے ہاں کدہ کرے ہاں کدہ کرے ہاں کدہ کرے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک اب نواسہ رسول کا نام آنا ہے لبیک یا حسین 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 آخری بار زور لگا دے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک یا حسین لبیک ابھی آپ کے سامنے سیبزادہ والا شان لبیک 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 یا حسین لبیک یا حسین سیبزادہ والا شان پیر سید حافظ ابن اللہ سلیلہ زندہ بار زندہ باری اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاہم یحزنون انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجس احلال بیت ویطاہرگہم تطہیرہ سب سے پہلے تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ بہت خوبصورت حضور کی محفل کا پروگرام منقد ہوا میں اس پروگرام پہ غلامان بہگام شریف کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور غوث پاک اور میرے بابو جی سرکار کی محبت آباد رہے مجھے علامہ غلام شبیر القادری نے کہا کہ محفل کے بعد آپ نے کچھ ذکر ہم کو سنانا ہے کوئی ایک واقعہ جیسے میرے والدے گرامی حضرت پیر سیدہ غابدار بخت گلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں سنایا کرتے تھے حضرتِ معروف کرخی یہ میں نے واقعہ پڑھا ہے لیکن یہ جو میں نے لکھا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ علیہ آپ سلسلہِ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے سلسلہِ قادریہ چونکہ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے نسبت حضور غوث پاک سے ہے اور خاندان بھی قادری ہے اس حوالے سے حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ سلسلہِ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے آپ آٹھویں امام امام علی رضا آٹھویں امام امام علی رضا ان کے غلام تھے ان کے معشقی تھے جسے پانی بھرنے والا کہتے ہیں آپ ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے ہیں وہ آپ کے پیرو مرشد تھے ان کی عادت تھی معروف کرخی کی کہ جب ان کے مرشد اپنے پاؤں سے جوتا اتارتے تو وہ ان جوتوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے پگڑی بان لیتے پگڑی اس لیے بانتے کہ میرے مرشد کے جوتوں پہ دھوڑ مٹی نہ پڑے یہ صاف رہے وہ باندھ لیتے تو ایک واقعہ ہے کہ دریاء میں تغیانی آگئی دریاء میں تفان آگیا اور کچھ لوگ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوئے امام علی رضا کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ ہم حضرت سے دعا کراتے ہیں کہ اللہ پاک اس تفان کو ٹال دے آسانی پیدا فرمائے تو وہ چل دیئے حضور کی خدمت میں کچھ لوگ جب وہ لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام علی رضا آرام فرما رہے ہیں اور معروف کرخی جو ہے وہ باہر سین میں پانی چھڑکا رہے ہیں وہ آئے انہوں نے معروف کرخی سے کہا کہ ہم نے سرکار کو ملنا ہے ان سے ایک کام ہے معروف کرخی نے کہا سرکار تو آرام فرما رہے ہیں آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں وہ لوگ چلے گئے جب ایک کافلہ جا رہا تھا تو سامنے سے دوسرا کافلہ چلتا ہوا آ رہا تھا وہ جب آیا تو دوسرے کافلے نے کہا کہ معروف کرخی ہم نے سرکار کو ملنا ہے ان سے دعا کروانی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہو دریاء میں تغیانی آگئی ہے سلاب آ رہا ہے تفان آ رہا ہے اس کی دعا کروانی ہے سرکار دعا کریں اس سے نجات ہو ہم بچ جائیں معروف کرخی نے کہا جب یہ بات سنی نا تو معروف کرخی نے کہا کہ بس اتنا سا کام ہے بس اتنا سا کام ہے تو وہ بڑے ایران ہوئے جب اہران ہوئے تو معروف کرخی نے کہا بس اتنا سا کام ہے اور اس کام کے لیے سرکار کو تکلیف دینی ہے یہ تو سرکار کے غلاموں کا کام ہے یہ تو سرکار کے غلاموں کا کام ہے جو ماننے والے تھے وہ تو مان گئے جو نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا معروف کر کی پھر ایسا ہی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ کچھ لے کے آ جاؤ پھر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ دریاء کا بند بنتے ہیں اس پہ مٹی لگا دیتے ہیں کچھ تو ہوتا نہیں ہے معروف کر کی نے کہا آپ ایک بار جا کے دریاء سے کہیں کہ معروف کر کی کہہ رہا ہے کہ پیچھے مڑ جاؤ معروف کر کی کہہ رہا ہے پیچھے مڑ جاؤ جو ماننے والے تھے وہ دریاء کے پاس گئے کہا معروف کر کی کہہ رہا ہے پیچھے مڑ جاؤ تو دریاء آہستہ 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 اپنا پانی پیچھے لے کے چلا دی جب صبح ہوئی تو لوگ سرکار کی خدمت میں امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے مٹھائی جو تبرک لے کے خوشی سے واپس آئے کہ اللہ نے مشکل کو آسان کیا تو میری سرکار اسی طرح تخت پہ بیٹھے تھے اپنی مسند پہ جلوہ فرما تھے لوگ کافلے کی شکل میں حاضر ہوئے تو آپ کے سامنے تبرکات رکھ دئیے گئے آپ نے پوچھا کہ یہ آج کس سلسلے میں لائے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح حاضر ہوئے آپ ارام فرما رہے تھے دریاء میں تغیانی آگئی تھی پانی باہر بھینگ رہا تھا ہم نے دعا کرانی تھی آپ کے غلام کے پاس حاضر ہوئے معروف کرخی نے کہا کہ جاؤ دریاء کو کو پیچھے چلا جاؤ ہم ایسے ہی گئے اور دریاء کو کہا معروف کرخی کہہ رہا ہے پیچھے چلا جاؤ تو دریاء پیچھے چلا گیا سرکار بڑے حیران ہوئے اور معروف کرخی کو آواز دی کہا معروف کرخی جی حضور ادھر آؤ معروف کرخی بارگاہ میں آذر ہوئے تو آپ نے فرمایا معروف کرخی اللہ کی قدرت سے کب کا کھیلنا شروع کر دیا ہے ہاں اللہ کی قدرت سے کب کا کھیلنا شروع کر دیا ہے تو معروف کرخی نے پتہ ہے کیا کہا علامہ صاحب معروف کرخی نے کہا حضور جب سے علی کے بیٹوں کے جوتے سر پہ رکھے ہیں اللہ کی گدرز میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے میرا پیر میرا پیر جب سے علی کے بیٹوں کے جوتے سر پہ رکھے اللہ کی قدرت سے کھیلنا شروع کر دیا تو صحیح جعفر صاحب میں نے اس پہ پنجابی میں لکھ دیا ہے آپ کو واقعہ تو سمجھ آ گیا ہوگا سب کو آپ نے اس واقعہ کو ذہن میں رکھ کے اس پہ غور کرنا ہے کہ کم مشکل نہیں معمولی ہے کم مشکل نہیں معمولی ہے کیوں کردے ہو فکر زیادہ کم مشکل نہیں معمولی ہے کیوں کردے ہو فکر زیادہ جڑا چیف منسٹر پانی دا ہی نوکر نجف دشادہ کم مشکل نہیں معمولی ہے کیوں کردے ہو فکر زیادہ جڑا چیف منسٹر پانی دا ہی نوکر نجف دشادہ تے ونجمنڈی طرفوں آکھیں چاہ دربان رضا اے اہدہ جے اجنا مڑےوں یاد رکھیں رکھ پھیر دے سان دریادہ جے اجنا مڑےوں یاد رکھیں رکھ پھیر دے سان دریادہ تے جس ٹیم ہو گئے تو کل ایک دن ونج دریاد ساہل تے لوکان کی تی آن اپی لے ونج دریاد ساہل تے لوکان کی تی آن اپی لے تے سن حکم رضا دے نوکر دا کی تی یک دم خزر تا می لے سن حکم رضا دے نوکر دا کی تی یک دم خزر تا می لے تے کرن علی علی دریادیاں لہران کرن علی علی دریادیاں لہران رفتار کی تی تبدیلے کم ویک کے شادے نوکر دا پیدا دے وے جبریلے نوکر دے پیدا دا پیدا داینا رفتار کی تیہان شاہد اپنی رفتار کی تیہان شاہد اپنی رفتار کی تیہان شاہد اپنی رفتار کی تیہان دا پیدا دا سنانا علیہ برحک آن شریف حق حق اللہ فرشتوں کے سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواد آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جاہاں کا صدقہِ خیرنِ ساکھا اور شہیدِ کربلا کا خم نہ ہو روز جرہ کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ میرے قبلہ پیر سید آگا بیدار وقت گلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سلام ہمارا قبول ہو جائے بولیے سبحان اللہ سلام ہمارا قبول ہو جائے ہم پہ راضی رسول ہو جائے سلام ہمارا قبول ہو جائے ہم پہ راضی رسول ہو جائے یہ سند بیو سون ہو جائے آگا قدموں کی دول ہو جائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام آمین آمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبدو و یا کن استعین اہدن السرات والمستقیم السرات اللہ زینہ نمت علیہ غیر المغدوب للم الدولین الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین الصلاة السلام مولئے یا سید یا رسول لہل کریم یا رب العالمین اپنے حبیب دا صدقہ حضور غوث پاک دا صدقہ مولا پاہیتن پاک دا صدقہ غازی عباس سیدہ زارہ پاک دا صدقہ یا اللہ پاک اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ دو جنہی قبول و منظور فرما یا اللہ پاک اس پاک محفل دے صدقہ جڑے بیمار نو شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ اس پاک محفل دے صدقہ جڑے بے روزگار نو قوت حلال کمان جی توفیق پاک دے صدقہ انا دے کاری جڑیاں پر شانیاں مصیفتان اس تو نجات عطا فرما انا آواز تے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ پاک سائن جافر تے کرم فرما اپنی مربانی عطا فرما دن بدن کامیابیاں عطا فرما یا اللہ پاک غلامان بہگام شریف تے اپنی نگاہ کرم عطا فرما حضور غوث پاک تو ہڈے غلام نے نگاہ کرم عطا فرما یا اللہ فقیر محمد مربانیاں آسانیاں برکتان رہن تا نازل فرما یا اللہ پاک آزم صاحب تے مربانیاں فرما یا اللہ پاک سیف صاحب تے کرم فرما یا اللہ پاک خزر تے کرم فرما قبلہ یہاں تشریف فرما ہے آپ اس طرف سے آئیں اور سلام کر دے جائیں جس طرح قبلہ فیر سید آگا بیدار بخت گلانی سے ملتے تھے اسی طرح ملیں دروش شریف پڑھتے ہوئے ملیں ملتے 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 ملتے